جیڈس اسیسٹینٹ سوپرڈنٹ تھا مجھے کہتا ہے کسی طرح آپ اس جہنم سے بہر نکلیں تو وہ جو میری چکی تھی یعنی پانچ بائی نو فٹ کی اسی میں ہی ٹیلٹ بات اسی میں ہی رہنا سب کچھ جب اس نے یہ کہا کہ کسی طرح آپ اس جہنم سے نکلیں تو میرے دل پہ ضرب لگی کہ یہ اس میری چکی کو جہنم اس نے کیوں کہا کیونکہ میں نے اس میں سات بار مکمل قرآن پڑھا میں نے الحم سے لے کر ونناس تک پورا مطالعہ قرآن کیا میں نے تفسیر کے مختلف مضامین مکمل کیے اس میں روزانہ درود تاج کسیدہ غوثیہ کسیدہ بردہ اور ربی علیہ ور شریف میں تو تیس روزہ محافل میلاد کا انعقاد کیا تو میں نے کہا قید اوروں کے لحاظ سے ہے جو جرم کر کے آئیں ان کا قید خانہ ہے اور جو حق بیان کر کے آئیں ان کا سنت یوسفی ادا کرنے کا مقام ہے کہ یہ چکی نہیں یہ تو میری چلہ گاہ ہے اس وجہ سے حکومت کانپی ہے کہ میں تو وہاں بھی روزانہ یہ ترانے پڑتا تھا اور جس ملازم کو وہ سامنے کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ مل کے تھے یہی پڑھ رہا لگیاں نے موجہ لائی رکی سونیاں انہوں نے کیمرے اوپر سے لگائے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ اچھا کہ دیئے لگیاں نے موجہ لگائی رکی سونیاں تو میں کہا کہ سرکار کے نام پہ جیل موج نہیں تو اور کیا ہے جب اڑھائی مینے کے بعد ان کی طرف سے علماء کو بھیجا گیا کہ بس وہی بات ہے کہ ایک دو جملے لکھ دیں صرف فرمالیٹی پوری کرنی ہے کون سا بہر نکل کے تم نے ہماری بات ماننی ہے تو لکھ دوبا صرف اتنا اوپر سے بار بار دباؤ ہے کہ کچھ لکھا کے پھر اس کو بہر نکال تو میں نے کہا تم اپنی شرط رکھتے ہو میرے تو اپنی مطالبات ہیں میں نے چھے مطالبے ان کو لکھ کے دیئے کہ اگر تم نے یہ پورے نہ کیے تو میں جیل سے جب تم رہا کروگے میں نہیں ہوں گا اور میں کوٹ لکھ پت جیل کے دروازے پر درنا دے دوں گا کیونکہ انہوں نے میرا کلم بند کیا تھا میرے میرے لئے اخبار پہ پیرا تھا سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے میرے لئے انہوں نے اخبار کو غیر محرم بنایا ہوا تھا میں نے سوچا کہ اخبار کیوں اخبار پہ پبندی ہے یعنی بڑے سے بڑا مجرم بھی پیسے اس کے لگنے ہیں لیکن میں پیسوں سے بھی اخبار نہیں منگوا سکتا مجھے پھر پتا چلا کہ یہ کہتے ہیں تو انہیں بڑوں بڑوں کی خبر لی ہے اس لئے اخبار پہ بھی پہرا شیشے پہ پہرا کہ میں شیشہ نہیں دیکھ سکتا صرف پانی سے اپنی تصویر دیکھ سکتا ہوں میں نے سوچا کیوں شیشہ کیوں نہیں دیکھ سکتا میں نے شیشے پر غور کیا تو انہوں نے کہا تم کئی لوگوں کو شیشہ دکھا کے آئے ہو بڑی دیر کے بعد جب شیشہ ملا تو میں اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا تھا یعنی یہ ان کی ہتکنڈے تھے کہ ذہن یاداشت کہ یہ جو ہر وقت حفظہ قوت یاداشت ہے وہ متاثر ہو جائے اگر معافی مانگنی ہوتی تو پہلی رات ہی مجھے چھوڑنے کو تیار تھے میں نے کہا کچھ جرم کیا ہو تو معافی مانگو میں نے تو چودہ صدیوں کے دین پہ پیرا دیا ہے جیلے ایک لحاظ سے جنگل کے مشابہ ہے اثر کے بعد یوں ہے جیسے قبرستان ہے چونکہ سب کو بند کر کے مکمل کوئی ہر چکی کے اندر بھار بھارک میں رات کو سناٹہ ہی سناٹہ ہے پہلے دو ہفتوں کے اندر میرا پورا ڈسم جلس چھکا تھا دو ہزار سے زائد دانے میرے پورے ڈسم پر کوئی ایک ناخن جتنا حصہ بھی نہیں بچا تھا اور مسلسل اوپر سے گرمی کے لیے بلب جو کہ رات ایک منٹ یا سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بجھتے تھے اب پتہ نہیں کیا وہ چیز تھی میں نے کہا رات گرمی اتنی شدید کہ مسلسل پسینہ بے رہا ہے اور سارے جسم پہ پھوڑے ہیں میں نے کہا دو چار منٹ تو بلب بند کر دو اتنا تیز بلب میرے سر پر انہوں نے کہا پنکہ بند ہو جائے گا بلب نہیں بند ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے ماحول میں مجھے بندہ لفٹ میں چار منٹ بند ہو جائے تو گبر آ جاتا ہے خدا کی قسم مجھے ایک سیکنٹ بھی ان چار مہینوں میں پریشانی نہیں ہوئی کہ میں بند ہوں چار مہینے انہوں نے مجھے مجھے جیل سے باہر قدم نہیں رکھنے دیا حالانکہ یہ بڑے بڑے قربت قاتل بدماش لٹیرئر لوگ ان کو کبھی ہفتے میں ایک بار کبھی دو بار عدالت میں لاتے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے بعد ایک بار بھی جج کے رو برو وہ پیش نہیں کر سکے میں نے بارہا کہا کہ مجھے پیش کرو میں اسے پوچھوں تو سائی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہم نہیں لے جا سکتے بڑا خطرہ میں نے کہا جان میری ہے اسے کیا خطرہ ہے یعنی آج اس ملک کی اس تاریخ میں شاید تمہیں کوئی قیدی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو انہوں نے یوں جکڑا ہو جیل کے اندر ایک منی جیل میں قید تنہائی میں ایسی کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو بندہ دو ہفتوں میں باغل ہو جائے یعنی اس طرح کی تنہائی اس طرف کوئی آ نہیں سکتا صرف وہ افسر آ سکتا جس کو سپر ڈینٹ نے بقاعدہ لکھ کے دیا ہے ورنہ جو میری اس جیل کی طرف سڑک آتی تھی اس سڑک پر بھی تعلہ لگا ہوا تھا آگے اہاتے کے تعلے تھے آگے میرے پنجرے کے تعلے تھے پنجرے کے بعد میری چکی کے تعلے تھے اڑائی مینے تو یعنی ویسے تو آخر تک یہی رہا کہ ہر چھے گھنٹے کے بعد بدلتے تھے اور پھر جن کی ایک دن ڈیوٹی ہوتی تھی دوسرے دن نہیں ہوتی تھی کہ یہ الیک سلیک نہ کر لیں وہ کہتے تھے تیم دن بھی اس کے پاس رہ گئے گرچہ دور بیٹھیں لیکن جلالی بن جائیں گے کیونکہ میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے رہانہ کرو میں مطالبہ ہی نہیں کرتا جائیں کہ مجھے ایک قیدیوں کی ایک کلاس دے دو کہ میں ان کو رزانہ دو گھنٹے پڑھا دوں تو انہوں نے کہا وہ بھی سارے جلالی بن جائیں گے ہم کیوں پڑھائیں گے گوال یار کے قلعے میں مجھے دے دل فیسانی کو پڑھانا مجھے سر آیا خدا کی قسم اگر آج ہمیں بھی آ جاتا تو اندر والے سارے جلالی بن کے باہر نکلتے تھا ہر قسم کی پابندی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کی تلاوت کا آج تک وہ سرور نہیں پایا تھا جو سرور میں نے جیل میں پایا اور میرے ذہن میں قرآن کی تفسیر کے کئی ایسے نکات ہیں جو آج تک میں نے نہ پڑھے تھے نہ کسی کتاب میں نہ ذہن میں آئے تھے اور وہ میں نے جیل میں لکھے